بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیا پنگا لے لیا تو اسے کہتے ہیں اڑتا تیر لینا تو پی ٹی اے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بری خبروں کا ایک لا مطلعہی سلسلہ ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ میاں صاحب نے پی ٹی اے کے آپریشن کر دیا ہے گندے یوتھی ہے لندن سے ہو گئے غائب نواز شریف اور مولانا فضل رمان آج لندن میں ایک کہاں ملاقات کر رہے ہیں اس کے علاوہ پاک شاہرہ تعلقات کے حوالے سے حلچل بچی ہوئی ہے خبر بڑی تشویشناک ہے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ٹرم نے اسٹیر لینا چیف کو ہٹا دیا ہے اور چار نے وزراء کے تقرر کا اعلان کیا ہے تو امریکہ میں کیا ہو رہا آپ کو بتائیں گے اور جیل میں خاص آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی ان سے بھی تو پوچھ لے کہ کیا جیل اور ان کو ستانے کے لیے آئے ہیں سب سے اہم خبر تو یہ کہ کل تحریکن صاحب کی پوری قیادت اڈیالہ جیل کے باہر سے پکڑی گئی تھی پی ٹی کے پانچ بڑے سرکردہ رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کیا اور وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ امران خان کے لیے اور تحریکن صاحب کی قیادت کے لیے ایک پیغام تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تحریکن صاحب کے کچھ لوگوں کو یہ زوم ہے کہ چونکہ ان کی اب سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور وہ سیٹل ہو گئے ہیں قومی سمبلی میں جو اپوشنل لیڈر ہے عمر ایوب سینٹ میں اپوشنل لیڈر ہے شملی فراد اور اس کے علاوہ یہ دونوں جوڈیشنل کمیشن کے ممبران ہیں تو پانچوں انگلی یا گھی سرکردہ ہی میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ریاست کے اوپر حمل آور ہونے کی اجازت دے دی جائے تو اسی کا ایک پیغام دیا گیا پریس کانفرنس بھی کی تحریکن صاحب کے رہنماؤں نے اور انہوں نے کہا ہم تو جج صاحب کے حکم پر گئے تھے اب جج صاحب کو فریاد سنائیں گے اور اسلامرائی کوڈ کے ایک بڑے ہم جج ہے اجاز عساق صاحب انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ عمران خان سے پوچھ لیں وہ اپنی مرضی کیلس دے تو جن لوگوں سے وہ ملنا چاہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق ان سے لوگوں ملائے جائے تو جسر سردار اجاز عساق کے بارے میں یہ پرسیپشن یہ تاثر موجود ہے کہ وہ تحریکن صاحب سے ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے بات آگئی ہے ریاست کی اور بات آگئی ہے ریاست کی سالمیت کی تو جسر سردار اجاز عساق جن کے حکم پر یہ پانچ پیارے ملنے عمران خان سے گئے تھے اب انہیں کی عدالت میں انہیں فریاد لے کر جاری تھی تو آج صبح اسلام بار رائی کورڈ میں جسر سردار اجاز عساق کی جو کیسز کی کاؤز لسٹ ہے وہ کینسل کر دی گئی اور باہر ایک نوٹس لگا دی گئے کہ تین روز تک وہ کیسز کی سماعت نہیں کریں گے تو آج تیرہ نومبر سے جمعہ پدرہ نومبر تک مقدمات کی کاؤز لسٹ مرسوخ اگو ہفتہ تیتوار پوٹ دیا چھٹیاں تے گل پہ گئی پیر تے اور کاؤز لسٹ جو ہے وہ کمرہ دارت کے بار چسپا ہو کر تحریکن صاحب کی اس قیادت کا مو چڑھا رہا ہے جو یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ جسر صاحب دا حکم میں ہونتے پوری کمر لمبے پہنے جائے گی تو اس لیے میں نے کہا کہ ریاست نے اب ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا تو جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو جسر سدار اجاز عساق کی عدالت سے تحریکن صاحب کی قیادت کو رلیف لینا تھا لیکن وہ دستیاب نہیں ہے یعنی مجسر نہیں ہے تو وہاں سے بھی ہو گئی ہے نہ اس علاوہ عمران خان کا ایک سنوے ملین پاؤنڈ کا ایک کیس ہے جس میں عمران خان اور نکیہ لیا کو انہسی انہسی سوالات دیا گئے تھے اور ان کے جواب مانگے گئے تھے نیب کا ریفرنس ہے اس میں جو گزشتہ سماعت کے دران عمران خان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سوال بہت زیادہ ہے اور وقت کم ہے مقابلہ سکت ہے انہسی سوالوں کا جواب دینا آسان نہیں ہے تو ہمیں کم از کم چودہ روز کے لیے مولد دی جائے چودہ دن میں انہسی سوالوں کے جواب دینے کے اہل نہیں ہے اور دعوے یہ ہے کہ ان کو پاکستان چلانا ہے جج صاحب نے یہ بات نہیں مانی آج اس کیس کی دوبارہ سماعت ہے تو بینے ذرہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے اگلے چند روز زیادہ مشکل ہونے والے ہیں کیونکہ نہ عمران خان کے مقدمات کی سماعت ہوگی اگر ہوگی تو یہ سماعت ملتوی کر دی جائے گی یا اس سماعت کے ڈلیے کی درخواستیں آ جائے گی تو عمران خان کا جو آہ وہ ہے نا سپلائی لائن یا ان کی جو رابطہ یا سولتکاری کے جو راستے ہیں وہ سارے روک دیے گئے ہیں تو اب عمران خان صاحب جو نومبر میں اتجاج کی کال دینے کا اعلان کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے کہ ہم پورا من اتجاج کریں گے لیکن لوگ گھروں میں بتا کر آئیں گے کہ انہوں نے واپس نہیں جانا اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک عمران خان رہانہ ہو جائے اور اگر وہ واپس نہیں گئے تو ان کے جنازے پڑھ دیا جائے کیونکہ وہ کفن سار لے کر آئیں گے ماریں گے یا مر جائیں گے تو یہ تحریک انصاف کی پوری قیادت اس بات کو انڈوز کر رہی ہے اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم نے نکلنا ہے تو واپس نہیں آنا تو سوال یہ کہ کیا یہ پورا من اتجاج ہے جو لوگ پورا من اتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں ہے کیا وہ کفن سار لے کر جاتے ہیں ایسی تیاریوں تو عموماً میدار جنگ کے لیے کی جاتی ہے کوئی بڑی لڑائی ہو یا پھر کوئی دہشتگرد اپنے گھر سے اس مشن کے ساتھ واپس نکلے کہ اس نے حدف حاصل کرنا ہے اور واپس نہیں آنا تو بنیادی طور پر تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو خود کش حملوں پر امادہ کر رہی ہے یا انہیں پیغام دے رہی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے تو اسے کہتے ہیں اڑتا تیر لینا تو پی ٹی آئی نے بقاعدہ ریاست کو اس بات پر امادہ کر دیا ہے کہ اگر اس نے پی ٹی آئی کو پھینٹی نہیں لگانی اور اگر کہیں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہاتھ ہولا رکھ رہا ہے اور اگر کہیں یہ سوچ لیا گیا تھا کہ چلو ان کے ساتھ بہت ہو گئی ان کو بڑی سزا مل گئی اب ان کو قومی دھارے کی سیاست میں واپس آنے دیا جائے ان کی خواتین کو چھوڑ دیا جائے ان کے ملٹری ٹرائل جو ہے فیلحال نہ کیے جائے کافی صدا مل چکی ہے بہت سے لوگ اس وقت فوجی عدالتوں میں مقدمات میں زیر سماعت ہے لیکن کسی کا بھی فیصلہ ابھی سامنے نہیں آیا تو کئی نہ کئی ہاتھ ہولا رکھا جا رہا تھا لیکن اب لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف نے بقاعدہ وہ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار اگر ریاست کا ارادہ انہیں پھینٹی لگانے کا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں پھینٹی لگائے اور اگر ریاست کا ارادہ انہیں گرفتار کرنے کا نہیں تو چاہتے یہ کہ وہ گرفتار ہو جائے تو پی ٹی اے جن راستوں پر چلنے کی کوشش کر رہی ہے خاص کر عمران خان جن راستوں پر پی ٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح مراد سعید اچل اچل کے ڈائریکشنیں دے رہا ہے اور ہدایتنا میں جاری کر رہا ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جلد ہی کال ادم پی ٹی کے نام سے جانی جائے گی اور ان کا اگلا بصیرہ چھٹانو پر ہوگا تو میرا گمان یہ کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بھی اس بات پر پشتائیں گے کہ عمران خان نے پڑے لکھے نوجوانوں کو کس راستے پر لگا دیا ہے ماضی قریب میں یہی کام الطاف حسین کر چکے ہیں جنہوں نے مہاجروں کی تین نسلیں صرف حقوق کے حصول کے نام پر برباد کر دی آج ان کے جو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں سبیر ہوتے ہیں کہ الطاف حسین نے ان پر دہشتگردی کا ٹھپا لگوا دیا ہے لیبن لگوا دیا ہے اور حقوق اور ازادی کے نام پر ان کی نسلیں تباہ کروا دی ہیں کراچی کی جو مہاجر کمیونٹی ہے وہ کراچی اور حیدر آباد یا اردو سپیکنگ علاقوں سے باہر جاتے ہو گھبراتی ہے کیونکہ وہاں پر ان کو اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ پکارا جاتا ہے تو ان کی زندگیہ اجیرن کر دی ان کی زندگیہ تباہ کر دی الطاف حسین کے ایک ایسے نظریہ نے جس کا کوئی وجود نہیں تھا اور ایک وقت میں پاکستان کی سب سے زیادہ پڑی لکھی کمیونٹی کلانے والی مہاجر کمیونٹی کو مشکوق نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تو یہ الطاف حسین کی غلط پولیسیوں کا نتیجہ ہے غلط ڈریکشن کا نتیجہ ہے خاص اب بھی اسی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں بڑا لیڈر کون ہوتا ہے بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی قربانی دیتا ہے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اپنی جان دے کر وہ نسلوں کو سوار دیتا ہے آپ نیلسل منڈیلا کی بات کرتے ہیں نیلسل منڈیلا کی جوانی اور برپور جو ان کا شباب تھا وہ جیل میں گزر گیا جب وہ جیل سے نکلا تو وہ ایک بڑا شخص تھا جو کئی طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھا اور لبے مرک تھا تو اس طرح کی قربانیاں بہت کم لوگ دیتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماز اپنے سیاسی فائدے کی خاطر یا ذاتی فائدے کی خاطر کئی نسلوں کو تباہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں تو اسی حوالے سے وزیر پاکستان کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ صلی اللہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پورا من احتجاج کا حق سب کو ہے لیکن سر پر کفر باندھ کر کسی کو احتجاج کا حق نہیں دیا جا سکتا اور انہوں نے پی ٹی اے کی سٹیٹیجی ہے کہ وہ مرنے ماننے کے لیے آ رہے ہیں تو جو لوگ کہہ کر آئے کہ مرنے ماننے کے لیے آ رہے ہیں اس سے فطرہ فساد پھیل سکتا ہے امرو مان خراب ہو سکتا ہے اس کی اجازت حکومت نہیں دے گی طریقہ انصاف کا احتجاج اگر پورا منی ہوگا تو پھر قانون ان سے ڈپٹے گا اور اداروں کے پاس اس بات کا جواز ہوگا کہ ان کے خلاب وہ کاروائی کریں تو حکومت بقاعدہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کوئی چھپ چھپا کے نہیں کر رہی کہ اس دفعہ اگر کسی نے ایسی ویسے حرکت کی تو پھینٹی پڑے گی اور پہنٹی جانا پڑے گی پھر رانہ صلو اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جیل میں بیٹھ کر تحریک سلانے کی منصوبہ وندی کرے گا تو اس کی قانون کسی کو اجازت نہیں دے گا تو اس بار رانہ صلو اللہ جو کے وزیر داخلہ نہیں ہے اور وزیر داخلہ بہت سے نکوی ہے لیکن لگتا ہوں کہ بہت سے نکوی آہ کی ذمہ داریاں کچھ رانہ صلو اللہ نے بھی سمال لی ہے اور ان کا تحریکن صاحب کے ان لاغ مارچوں دھرنوں اور انتشاریوں سے نبڑنے کا تجربہ بھی ہے تو لگتا ہوں کہ اس بار ان کا تجربہ جو ہے وہ بروے کار لائے جائے گا اور میں نے جو پچھلے بھی لوگ میں آپ کو اشارہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے شیاسی معاملات سے خود کو ڈسٹنس کر لیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ورسیز عمران معاملہ چلا تھا اب معاملہ حکومت اور عمران خان کے درمیان ہے تو جب اب میچ عمران خان اور حکومت کا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ موسر لکوی صاحب جو کہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک شیر ہے تو پھر ان کا اس معاملے میں زیادہ کودنا شاید آہ مناسب خیال نہیں کیا جا رہا تو اس بار جو ہے وہ ڈنڈا کوئی اور نہیں چلائے گا اس بار ڈنڈا رانہ صلو اللہ صاحب چلائیں گے اور جنہوں نے کہہ دیا کہ جناب پی ٹی اے کی دوسمنی اور دوستی دونوں بری ہیں ترکیر صاحب کے گرہنمائی شیرد المروت انہوں نے کہا کہ اس بار اگر ہم اتجاج میں ناکام ہوگے تو پھر چھ ماہ تک محول نہیں بن سکے گا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے اگر دو تین لاکھ لوگ نکل آئے تو کافی ہوں گے انہوں نے کہا ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتجاج فائنل ہے اور اس تیاری کے ساتھ آنا ہے کہ گرہتاری کے علاوہ بھی کسی اور قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو شیرد المروت جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تین لاکھ لوگ کسی ملک میں نکل آئیں انہوں نے بگلہ دیش کی مثال دی کہ وہاں نکلے اور وہاں پہ حکومت کا تختہ روڑ دیا گیا تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا تو اس کا جو جواب ہے یا کانٹر نیریٹیو ہے وہ یہ کہ جو پورا من اتجاج ہے اس پر کسی کو کوئی اتراز نہیں اور جمہوریت میں پورا من اتجاج جو ہے وہ ٹریڈ مارک ہے اتراز صرف اس بات پر ہے یہ جو مرنے مارنے کی اور حملوں کی بات کی جاری ہے خود پی ٹی اے کہہ رہی ہے کہ اگر وہ تین لاکھ لوگ نکال لے تو حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں تو پھر نکال لے تین لاکھ لوگ اس وقت تک تو صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی اے کے ساتھ تین ہزار لوگ بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں کل سے علی بن گھنڈا پور نے خیبر پختونہ میں یعنی کے پی کے ہاؤس میں کافی پینسل پکڑی ہوئی ہے اور وہ ایک ایک شخص سے مل رہا ہے اگر آپ کو یاد و پرارے وقتوں میں جب شادی بیعہ کی تقریبات ہوتی تھی تو دولہ دولن کو سلامیہ دی جاتی تھی تو جو پاس کوئی شخص بیٹھا ہوتا تھا کافی پینسل پکڑ کے وہ اس پر نوڈ کرتا تھا کہ کس نے کتنی سلامی دی ہے یہ نوڈ بک بڑی قیمتی ہوتی تھی جو پورے یعنی نسل در نسل چلتی تھی خاندانوں کے پاس ایک ایسی نوڈ بک ہوتی تھی جہاں پر یہ حساب کتاب لکھا ہوتا تھا اور اسی کو دیکھ کر پھر آگے جو شادی بیعہ کی رسومات آتی تھی وہاں پر سلامیوں کے ریٹ تیہ ہوتے تھے کہ ہمیں انہوں نے اتنا دیا تھا تو آج کے ساتھ سے اتنا بنتا ہم اتنا دیں گے آج کل شاید یہ بہت کم ہوتا ہے اسی طرح علی بن گھنڈا پور جو ہے وہ کافی پینسل پکڑ کے پوچھ رہا ہے کہ تم کتنے بندے لے کر آوگے اور تم کتنے گاڑیاں لے کر آوگے تو جب نوبت اس حد تک آگئی ہے کہ آپ کو ایم این اے ایم پی اے کانسلر تاجر اور اس طرح کے جو بتا گی رہے ہیں ان سے پوچھنا پڑے کہ تم کتنے بندے لاؤ گئے یعنی بندوں بس کرنا پڑے تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو آہ لا رہے ہیں لوگ خود سے نہیں آ رہے تو اب آپ ان کو پیسے دے کر لائے ان کو لالج دے کر لائے ان کو مجبور کر کے لائے انہیں چھٹی نہ دلا کے لائے کوئی انسینٹیو کا اعلان کر کے لائے سرکاری ملازمین کو لائے لیکن آپ لا رہے ہیں لوگ خود سے نہیں آ رہے لیکن صاحب کو تو ہمیشہ یہ دعویٰ رہا ہے کہ ان کے جلسوں میں لوگ جو ہے وہ خود سے پہ آتے ہیں نپلاو پہ آتے ہیں آج کل تو بریانی کی ایک دیکھ چلی جائے پی ٹی کے جلسے میں تو بریانی تو چھوڑے دیکھ کا پتہ چلتا وہ کہاں گئی ہے یہ حال ہو چکا ہے تو تحریکن صاحب کا جو یہ دعویٰ تھا نا کہ لوگ ان کے جلسوں میں چل کے خود آتے ہیں وہ زمین بوس ہو چکا ہے جو جلسوں میں چل کر آتے تھے وہ بورڈر پار کر چکے ہیں اب انہیں لوگوں کو لانے کے لیے فورس کرنا پڑتا ہے یعنی وہ دن گئے جب خلیر خان فاقتہ اڑایا کرتے تھے تو عمران خان جن کا دعویٰ پپولیٹی کا اور جیل کے اندر بہت 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 لیڈر بن چکے ہیں وہ خود کوئی تحریک دے دے کیا دورتہ لوگوں کو بلا بلا کے حساب کتاب کرنے کی کون آئے گا کون جائے گا اب تو عالم یہ کہ جو عمران خان سے ملنے جاتا ہے عمران خان اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم مندلی نکال سکے اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے نکلتے ہیں آپ کے کہنے پر تھوڑی نکلتے ہیں تحریک انصاف کے کسی لیڈر کی کوئی ایسی ویسی حرکت سامنے آئے تو اس کو یوتھیہ گالیاں دینے لگ پڑتے ہیں جو تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں بار بار یوتھیہ نام جن میں آجاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب اس کی کیا اوقات ووٹ عمران خان کو ملتے ہیں لوگ عمران خان کہنے پر نکلتے ہیں اب عمران خان کہے نا اب لوگوں کو استعمال کرنا بند کریں پھر تو وہی ہو گئے جو عرواتی پارٹیاں کرتی ہیں تو ان کے اوپر جو تنقید کرتے تھے اب خود جو ہے وہ ان کو اللہ نے یہ دن دکھا دیا ہے عمران خان جس کے لیے خود لوگ نکلتے تھے اب اس کے کہنے میں بھی لوگ نہیں نکلتے تو یہ غرور تکبر یہ وہ ہے جس کی آج جو ہے انہیں سزا مل رہی ہے اور انہیں فیس کرنا پڑھ رہا ہے تو جو لوگ اس خوش فہمی میں ہیں یا خوش اور خود کو شملہ عبر بن کر اپنی نسلوں پر دہشتگردی کا الزام یا لیبل لگوانے کی بجائے اس ملک کی قدر کریں جو ہمارے ابا اجداد نے آپ کے ابا اجداد نے قربانیہ دے کر حاصل کیا ہے اور یہ بڑا خوبصورت ملک ہے اسے ایک شخص کی محبت اور را کی بھیڑ نہ چڑھایا جائے آگے بڑھتے ہیں یہ تو ہوگی آج کی بات اور آج کی خبر جسس قادفہ ایسا کے حوالے سے خبر دیرگردش ہے کہ ان کو کوئی آئینی حدہ دینے کی تیاری کی جاری ہے سوال ہی کہ کیا جسس قادفہ ایسا یہ حدہ قبول کریں گے جسس قادفہ ایسا پاکستان کے بڑے ہی موتمر قسم کے چیف جسس رہ چکے ہیں اور ذرا ہی کہتے ہیں کہ انہیں حکومت چیف الیکشن کمیشن بنانے کا سوچ رہی ہے چیف الیکشن کمیشن جو اگلے دو ڈائی ماہ میں ریٹائر ہو جائیں گے آہ سکندر سلطان راجہ وہ سکتا ہے کنٹینو نہ کریں یا ان کو کنٹینو نہ کرائے جائے ویسے تو میرے ذرا کہتے ہیں کہ ان کو کنٹینو کرائے جائے گا لیکن چونکہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ اہدا خالی ہو جائے گا اور جسس قادفہ ایسا کو اس پر لگا دیا جائے گا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا جسس قادفہ ایسا اس کے لیے امادہ ہو جائیں گے جن کی یہ خواہش تھی کہ وہ بطور چیف جسس ریٹائر ہو جائے عزت سے گھر چلے جائے وہ چاہتے تو اور کچھ عرصہ چیف جسس پاکستان رہ سکتے تھے کیونکہ حکومت ان کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار تھی اور قانون سازی کرنے اور جو بھی حکومت کے پارلیمنٹ کے بس میں تھا وہ کرنے پر تیار تھی اور یہ کام جسس قادفہ ایسا کے انکار کے بعد بھی حکومت نے کیا لیکن اگر وہ اقرار کرتے تو یہ ان کے لیے ہوتا لیکن چونکہ انہوں نے انکار کر دیا وہ کوئی سرکاری عددہ رکھنا نہیں چاہتے چیف الیکشن کمیشن کا تقرر بھی جائے وہ اپوزشن اور حکومت مل کے کرتی ہے تو کیا عمران خان صاحب اس بات میں راضی ہو جائیں گے کہ جس قاضی سے ان کی بڑی مشکل سے جان چھوٹی اور پوری انہوں نے ایک کمپین چلائی کہ جسس قادفہ ایسا چیف جسس نہ بن سکے حالانکہ وہ خود نہیں بننا چاہتے تھے ونہا عمران خان انہوں نے روک نہیں سکتے تھے تو کیا چاہے گے کہ دوبارہ جسس قادفہ ایسا چیف الیکشن کمیشن بن جائے تو میرا نہیں خیال انٹل انلیس کے عمران خان کو بہت بڑی آفر دی جائے جیسے چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے ان کی اہلیہ کو رہا کیا گیا مشبیم کی رہائی جو ہے وہ اسی ٹرم دن کنڈیشن کی مریاد پر ہوئی تھی کہ تحریکن صاحب آئینی ترمیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی اور آپ یہ دیکھ لیں تحریکن صاحب نے جن لوگوں خلاف کاروائی کرنے کا اعلان کیا تھا کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے ان کا بھی ابھی تک یعنی ایک بال بھی ٹیڑا نہیں کیا گیا بس آہ زبانی کلامی جمع خرچ یہ حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن جسد قادفہ عیسیٰ میرا نکھال اس کے لیے اوپر راضی ہوں گے اب آگے آتے ہیں ایک مثال ہے نا ڈنڈا پیرے وگڑے ہیں تگڑے ہیں یہ پنجابی کی مثال ہے یعنی جو لوگ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں وہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتے اچھا ایک اور بڑا اردو کا قیمتی محاورہ ہے لاتوں کے بہت بھاتوں سے نہیں مانتے اب دیکھیں لندن میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک وطیرہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی آہ ان کا مخالف لندن جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف آہ نعرے بازی کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اس کی ویڈیوز بناتے ہیں آہ اس کو اس کی بیشنگ کرتے ہیں اس کی ٹرولنگ کرتے ہیں اس کا پیچھا کرتے ہیں وہ بندہ زچ ہو جاتا ہے کوئی ایسی عرکت کرتے ہیں جس کے ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اس کا مزاک اڑاتے ہیں یہ ان کی خوراک ہے میرا خیال یہ کہ جسس قاضی فائی صاحب پر حملہ کر کے تحریکن صاحب نے اپنے پاؤں پر ماری ایک کھلاڑی کیونکہ اس کے بعد جو ہے رہا وہ لندن اور پاکستان دونوں ایک پیج پر آگئے ہیں جتنے وہاں پہ یو تی اس قسم کی عرکت کرتے ہیں پائے گئے ان سب کے نام ڈال دیئے پی سی ایل میں پاسپرٹ کنٹرول لس میں یہ کوئی ڈیٹ دو سو لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے تو وہ کہتے رہا کہ کبڑے کو لات پڑی اور اس کا کبڑا پر نکل گیا اس ایک واقعے کی ویسے یہ ہوا کہ اب یو تھی یہ لندن سے گئے ہیں دوڑ نواز شب جب لندن گئے تھے تو تب بھی یہ سارے کٹھے ہو گئے تھے یا جوج مجوج اور اسی قسم کی انہوں نے گالیاں والیاں وہاں پہ اور بڑے عرصے تک یہ ایون فیلڈ کے سامنے دیاریاں لگاتے تھے اب مریم نواز جنیوہ سے لندن گئی ہے تو یہ سارے ایسے غائب ہوئے جیسے گدے کے سر سے سینگ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے انہیں پتہ چل گیا کہ آپ کوئی حرکت کی تو برطانیہ سے تو نکالے ہی جائیں گے اور پاکستان واپس جا نہیں سکتے کوئی پکڑے جائیں گے ائرپورٹوں میں نام تصویریں پتے لسٹیں سب لگ گئی ہیں اور پاکستان میں اگر یہ آئے تو پوچھے بغیر ان کو سیدھا جیل میں ڈالا جائے گا بلکہ پہلے کچھ پانجا شانجا بھی لگایا جائے گا تو برطانوی ڈپلومیٹک پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے اور ایک خصوصی پولیس ہوتی ہے جو ڈپلومیٹس کو ڈیل کرتی ہے تو برطانوی ڈپلومیٹک پولیس نے پاکستان ایکمیشن کو اس واقعے کی مکمل تحقات کی اندھاری بھی کر رہی ہے وہ اپنے قوانین کے تحت ان لوگوں اڈینٹی فائی کر کے ان کے خلاف کاروئی کرے گی پی ٹی اے کے لیے بڑی خبر ہے اور وہ خبر میں نے آپ کو شیئر کی تھی کسی پروگرام میں کہ ایک تو انہیں ڈاللڈ ٹرم سے بڑی امید ہے کہ وہ کال کرے گا اچھا ڈاللڈ ٹرم اگر بیزی ہوا تو ایک اور بندہ ہے ڈاللڈ ٹرم کا بڑا قریبی جس نے ڈاللڈ ٹرم کی پولیٹیکل کمپین کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کیا ہے دہابات کے اوپر بارش کر دی ہے ڈاللڈوں کی بڑا میر آدمی ہے دنیا کا سب سے میر آدمی جس کے حساسے تین ارمڈ ڈاللڈ سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے اس کا نام ہے ایلون ماسک ایلون ماسک کے حوالے سے خبر یہ کہ ان کو چونکہ ٹرم کا قریبی سمجھا جاتا ہے تو پی ٹی اے کا دعویٰ یہ تھا کہ ایلون ماسک پاکستان سے چونکہ نراز ہیں پاکستان نے ٹویٹر پر بندی لگائی ہوئی ہے یہ وزیر بنے گا تو یہ وزیر گا اور کہے گا جناب پہلے دسوٹ ٹویٹر کیوں بند کیتا ہے پھر دسوٹ عمران کیوں بند کیا اور ٹرم اگر کال نہ بھی کرے تو امریکہ کا ایک وزیر بھی کال کر دے گا تو پاکستان کا جو ہے نا وہ کہتا ہے نا پیرا تھا زمین نکل جائے گی تو لگتا ہی ہے کہ ٹرم کے کہان میں یہ بات پڑ گئی ہے امریکی صدر نے جو اپنی کچن کیابنٹ ابھی یعنی جو آنے والی کیابنٹ ہے وہ ناؤس تقریباً کر دی ہے فاکس نیوز کے ایک اینکر کو اپنا وزیر دفاع مقرر کر دیا تو پاکستان میں جو تحریک انصاف کے یوٹیوبرز ہیں نا ان کو یہ امید پیدا ہو چلی ہے بلکہ پہلے بھی تھی کہ عمران خان جب آئیں گے تو ہمیں بھی کوئی وزیر بغیرہ لگا دیں گے ہماری شاکر وزیریں چھوڑو ہو سکتے ہیں عمران ریاض جو ہے وزیریں پکڑو ہو سکتے ہیں اور بھی اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دوست جن کو وزارتیں دی جا سکتی ہیں آپ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا وزارت ملنے چاہیے تو ایلن مسک کو حکومتی عددہ تو مل گیا ہے یعنی وہ ایک ڈپارٹمنٹ رہا گیا ہے ایفیشنسی ڈپارٹمنٹ جس کی وہ سربرائی کریں گے اور ان کے جو نائب ہے وہ راما سوامی ہوگے جو کہ فارمسوٹیکل کمپنی کے مالک ہے خود ایلن مسک جو ہے وہ سپیس اور ٹیسلا جیسی کمپنیوں کا مالک ہے تو اس کو ٹرم نے جو ہے نو اپنے ساتھ پجابی میں کہتے ہیں تیانک لیٹر کے طور پر رکھ لیا تو تو اب ایلن مسک جو ہے وہ صرف امریکہ کے اندر جو امریکی حکومت کی کار کردی ہوگی اس پر نظر رکھیں گے اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے تو جو تحریکن صاحب نے ان سے امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ شاید وہ کوئی بڑا حدہ آہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے زلفی بخاری کی طرح اور پھر جو ہے وہ آہ امران صاحب کو جیل سے باہر نکالنے میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے تو یہ کہتے ہیں نا ہزار رخوائش ایسی کے ہر حاش پہ دم نکلے پھر انہیں جس صاحب کو دفاع لگایا وہ پہلے فوجی افسر رہ چکے ہیں عراق اور افغانستان میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور دو دار بارہ میں انہوں نے ریاست منیسوٹر سے سینٹ کا الیکشن جیتا تھا امریکی کاؤگرس کے رکر نیا تھیرواکار آدمی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے نیشنل ڈیلیجنس کے جو سابق ڈریکٹر تھے جان ڈیٹ کلف ان کو سی آئی اے کا سربراہ لگا دیا ہے ارکنساز کے سابق گورنن مائیک ہکابی کو انہوں اسرائیل میں صفیق لگایا چین نے پاکستان میں اپنے شہریوں کو تحفظ کے لیے اپنے سیکیورٹی عملے کی خدمات دینے کی آفر کی ہے ذراہی کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین میں ان دنوں اپنے شہریوں کی تحفظ کے حوالے سے خاصی ٹینشن بنی ہوئی ہے اور چین سمجھتا ہے کہ پاکستان پاکستان کے اندر چینیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہوا ہے پاکستان نے چین کو ان کا سیکیورٹی عملہ پاکستان کے اندر لانے سے مازد کر لیا ہے یہ پاکستان کے سیکورٹی داروں کے لیے بہت ہی الارمنگ ہے کوششن مارک ہے تو بہرحال چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب نہیں ہو سکتے لیکن یہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور یہ جینور مسئلہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چینی شہریوں کو چینی انجینور کو تحفظ نہیں دے سکا جو اندر میں ہیں ان کی آج ملاقات ہے مولا فضل الرمان سے بڑی ہاں ملاقات ہے اس سے پہلے چھبیس اور نوازشی میں ملاقات کی خاصی کوشش کی گئی لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکی اس کے لئے میاں صاحب نے یہ امید ظاہر کیا کہ انڈیا ٹیم پاکستان جو ہے وہ چیمپنٹر میں کھیلنے کے لیے آتی تو بہت اچھا ہوتا انڈیا نے بقاعدہ تحریری طور پر پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا ابھی معاملہ دوربل چل رہے ہیں تو شاید انڈیا رکومت چاہتی ہو کہ پاکستان رکومت ان سے ریکویسٹ کرے تو میاں صاحب نے اس خواہش کا اظہار جو ہے وہ لندن میں کر دیا کہ انڈیا ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے اب دیکھتا ہے کہ انڈیا اس کا کیا رسپانس دیتا ہے ایک بڑا شارٹ اونڈر کھیل ہے ایک شارٹ اونڈر اور کھیل ہے وہاں پہ جو ان کی رہجگاہ کے باہر لوگ مظاہرہ کرتے تھے تو ان کے حوالے سے آہ میاں صاحب نے کہتے ہیں نا ان کی بجی ٹھوک دیا ہے گاریوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں تاکب کر رہے ہیں گاریوں کے آہ جو نا وہ آہ ٹیم آہ ٹیم آہ ٹیم آہ ٹیم آہ ٹھینک رہے ہیں اتجاج بھئی اثر آپ کی قسمت میں اتجاج لکھا ہے تو کم اس کو کسی اچھے طریقے سے کرو بیس طرح سی نوجوان لڑکے چھوڑے چھوڑے گیاں ان کو لگا دیا ہے کہ گاریوں کو تاکو کرو گاریوں کو سمیشے باگو اور جا کے لوگوں کے پگڑیاں اچھا لو بتمیزی کا کچھل تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنے گردنوہ کے لوگوں کو بہت خیال رکھی ہیں